بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ہم بات کریں گے پیس ریزیڈنشیا کے اوپر جو چک پیلی خان روڈ کے اوپر ہے اور کیونکہ میں نہیں کہتا بلکہ راولپیڈی ڈورپنٹ ایتھولٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ پیس ریزیڈنشیا غیر قانونی ہے ان کے پاس نہ تو این او سی ہے نہ ان کے پاس ایل او پی ہے لیکن اس کے جو مالک ہیں شہزادہ علمگیر ہم نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ شہزادہ علمگیر نے اپنا ایک فرنڈمن رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے فیدہ دشانی لیکن آج اسی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے کہ ایک شخص جو مارکیٹ سے کروڑر پر اٹھاتا ہے اور وہ پیسہ جاتا ہے مالک کے پاس یعنی کہ شہزادہ علمگیر کے پاس جب ہم یہ خبر ہائلائٹ کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ فیدہ دشانی تو وہ ہے جو اس سے پہلے بھی کئی ایسی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں رہا جس میں سکیم ہوا جس میں فراد ہوا لوگوں کا اربورویا ڈوب گیا لیکن فیدہ دشانی کو شہزادہ علمگیر اپنے پاس رکھتا ہے جب خبر آنیر ہوتی ہے تو اس کے بعد شہزادہ علمگیر کیونکہ بہت چلاک ہے سیاسی وابستگی بھی اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک لکھاری بھی ہوں لیکن جب ہم نے موقف کے لیے رابطہ کیا تو شہزادہ علمگیر نے پہلے تو کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو موقف دیتا ہوں میرے سوالات جو تھے میں نے ان کو بتائے یہ سوالات ہیں ہم جوابات دے دیں ہم اپنے پروگرام میں چلا دیں گے لیکن شہزادہ علمگیر کیونکہ چلاک ہے اور ان کے پاس تو کچھ سو کنال لینڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے فراڈ کرنا ہے عوام سے اربو روپے کا تو جب فیدہ دشانی کی خبر ہم نے آنیر کی تو اس کے بعد جو شہزادہ علمگیر تھے پیز ریسیڈنشیا کے مالک انہوں نے فیدہ دشانی کو سائیڈ لائن پہ کر دیا تاکہ جن لوگوں سے پیسہ اٹھایا گیا ہے وہ جب دفتر آئیں گے تو شہزادہ علمگیر کے پاس ایک جواب ہوگا جی میں نے تو فیدہ دشانی کو فارق کر دیا ہے آپ اپنے پیسے فیدہ دشانی سے لیں لیکن اس کے ساتھ اب شہزادہ علمگیر کیونکہ چلاک جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت زیادہ چلاک ہے اور وہ شطرین کا کھلاڑی ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ چال دیکھ کے چلتا ہے اب اس نے مارکیٹ سے ایک ایسے شخص کو اٹھایا کہ جس کا ماضی اس قدر داغدار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دفتر میں ایک ڈی جی بھی رکھا ہے وہ ڈی جی کون ہے وہ کیا کام کرتا ہے کیسے غریبوں کو ایک چھت دینے کے بہانے ان کو شیشے میں اتارتا ہے وہ ساری باتیں اس ڈی جی کے زبانی یہ ایک تو ڈی جی ہوتا ہے جو آپ ریڈیو پاکستان میں سنتے ہیں ایک ڈیریکٹر جرنل کا عدہ ہے کیونکہ یہ عدے تخلیق کیے جاتے ہیں تاکہ جتنا ہم نچوڑ سکے پاکستانی عوام کو ان کو نچوڑ سکیں تو یہ ڈی جی کون ہے اس حوالے سے بھی ڈی جی یعنی کہ ڈیریکٹر جرنل کے عدے پر کس کو برجمان کیا گیا وہ شخصیت کون ہے اس کا کہاں کہاں سے تعلق رہا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو جو بڑی خبر دینی تھی کہ شہداد علمگیر نے اپنا جو فرنڈ مین تھا فیدہ دشانی اس کو سائیڈ لائن کر کے اب ایک نیا شخصیت اپنا فرنڈ مین بنا لیا ہے تاکہ اس سے لوٹ مار کر سکے راولپینڈی ڈیولمنٹ آتھالٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انٹی کرپشن سرکل کو بھی لکھ بھی جا ہے نیب کو بھی ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کو بھی ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے کہ جو پیس ریزیڈنشیا غیر قانونی طریقے سے فیس بک ٹویٹر سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارم وہاں پہ جو ایڈویٹیزمنٹ کر رہی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن جو انٹی کرپشن سرکل نے جو انکوائری شروع کی ہے آپ کو آئندہ ہم ایک لیٹر دکھائیں گے جس میں انٹی کرپشن حکام شہدادہ علمگیر کو طلب کر رہے ہیں ریکارڈ سمیت کے وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ شہدادہ علمگیر نے ایک پرابٹی ڈیلر کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا اس کی صلیت کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پرابٹی ڈیلر کو بھی شہدادہ علمگیر نے چونہ لگا دیا کیسے چونہ لگایا کتنے کا چونہ لگایا گیا یہ ساری چیزیں ہم داکومنٹیڈ پروف کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن شہدادہ علمگیر اپنا موقف اگر دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن پیدا دشانی جب سائیڈ لائن پہ ہوئے تو اب جو نئی شخصیت فرنڈ مین کے طور پر آئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں روشنی ڈالنگ اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ نئی شخصیت کتنی قابل ہے کہاں کہاں پہ کس کس سوسائٹی میں وہ رہ چکی ہے اور جو ڈی جے یعنی کہ ڈیریکٹر جنرل کے عہدے پر جو شخصیت برجمان ہے وہ کون ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان کاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ